ایک زمانہ تھا جب پختون معاشرے میں ہر خجرے اور گرمے بان کی بنی چارپائیاں موجود ہوتی تھی اور یہ قدیم رویت کا حصہ تصور کی جاتی تھی لیکن وگل گزرنے کے ساتھ ساتھ لوہے اور پلاسٹکی رنگین چارپائیوں کے استعمال کا رجوعان بڑھ رہا ہے ہم پہلے چارپائی بناتے تھے سادہ چارپائی بناتے تھے اور اس کو لوگ کہتے تھے کہ سادہ نہیں یہ پلاسٹکی رنگین جو یہ پسند پس لیا اس کا ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اور یہ لوگ زیادہ مانتے ہیں ہر اداروں کا کہنا ہے کہ پلاسٹکی بنی ہوئی رنگین چارپائیاں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دیرپا اور آمدے بھی ہوتی ہے ایک تو یہ چارپائیاں دیرپا ہیں اس کو یہ کلر فل بھی ہے رنگین ہے اس کو گرمے حجروں میں بیٹک میں ہم رکھتے تو خوبصورت بھی نظر آتی ہے پرانی بان کی چارپائیاں ہوتی تھی وہ جلدی خراب ہو جاتی پلاسٹکی ان رنگین چارپائیوں کے دام زہرہ ہونے کے بوجود شہری ان کو بہوشی حریدتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا روبار سے وابستہ دکانداروں کی چاندی ہو گئی ہے فضل نبی سما نوشہرہ